اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو پہچان کے زندگی گزارنا یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع ہم غلط راہوں پر چلنے ہیں مال بناو مال بناو مال بناو مال بناو بچوں کے لئے کماؤ بچوں کے لئے بناو بچوں کے لئے بناو اس بنانے میں حکم ٹوٹے شریعت ٹوٹے اللہ ناراض اللہ کا نبی ناراض یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے بس ہمارا کام ہونا چاہیے اور کام کیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں ہماری خواہشات پوری ہوں ہمارا چاہہ پورا ہو میرے بھائی بہنوں یہ کوئی جینا نہیں ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو یہ زندگی کی منزل ہے یہ زندگی کی معراج ہے کہ ہر مرد عورت کی منزل اللہ ہو یہ اللہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں یہ جو دل کمبخت ہے نا یہ محبت کی بغیر رہتا نہیں تو اس کو بچا کے اللہ کے ساتھ جوڑ دو ورنہ کسی اور پہ چلا گیا آنا تو تمہیں بھی زلیل کر دے گا اور خود بھی زلیل ہو لی اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور آ گیا زلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اسے اللہ کو دے دو اور جب تک یہ اللہ کو نہیں پہچانتا اسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورد نہ سکھ دیتی نہ چین دیتی چونکہ محبتیں بدل جاتی ہیں وفائیں بدل جاتی ہیں اور ضروریات چونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عاشق ہے جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتی ہیں جن کیلئے کہتا ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی جب ضرورتوں پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتی ہیں یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہر حالم میں وفا کرتا ہے نباتا کون ایسا محبوب ملے گا میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے میں یاد بھولا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تمہیں جو بھولتا ہے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا